اس کے بارے میں ہم نے پچھلے عرصے پروگرام بھی کر کے آپ کو بتایا تھا خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ نگران وزیر آزم کے لیے ملتان سے تعلق رکھنے والے سپریم کورٹ کے ثابت چیف جسس تصدق حسین جیلانی کے نام پر اتفاق ہو جائے گا لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے چاروں میں سے کس کے نام پر کیوں اتفاق ہوگا اس کے لیے میں بات کرنی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تفلی بھٹی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں آسی بھٹی صاحب ہمارے پاس دو یا تین یا چار آپشنز ہیں اور اس میں ہمارے لیے جو سب سے بیسٹ میرے تجزیر کے مطابق جو نظر آ رہی ہے وہ جیلانی صاحب کی نظر آ رہی لیکن ہم باقیوں کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ بھی فائنل نہیں ہوئی ہمیں بڑی پروفائلز کے بارے میں بتائی گا کہ اس وقت جو ہوا چل رہی ہے وہ کس جانب چل رہی ہے کون نگران وزیراعظم آ سکتا ہے اور کس بنیاد پر آئے گا مرزا جتنے اندازے لگائے جا رہے تھے ماضی میں اور جس تاکہ یہ پلٹیکل سسٹم چل رہا ہے اور جس تاکہ پلٹیکل سسٹم کے اندر منوورنگ ہوئی ہے تب سے سیچویشن انٹالی چینج ہوگی ہے کچھ بھی کہنا کا بلوز وقت ہوتا ہے سینٹ کے الیکشنز کو اٹھا کے اگر دیکھیں یہ بھی کوئی ریسنٹ اگزیمپل آپ کے سامنے کہ سبھی لوگوں کے اتنے بڑے بڑے جائزے اتنے بڑے بڑے تجزیے اتنے بڑے بڑے اندازے اور پھر اس کے بعد حتمی کئی لوگوں نے اعلان بھی کر دیئے کہ فلان ذرا ذرا بانی ہوں گے یہ ہوں گے اور آپ کو پتا چلا کہ ایک ہفتہ پہلے کیا ہوا اور پھر اس کے بعد آن دی آف الیکشن کیا ہوا یہاں پہ بھی اس وقت صورتحال ویسی ہے حکومت کے پاس آپشنز بہت کم رہ گئی ہیں کیونکہ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ اس وقت کچہریوں میں پھر رہے ہیں عدالتوں میں پھر رہے ہیں اور وہیں پر وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو حکومت چلانے والے ہیں وہ صرف ایک میں مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن ظاہر ہے ان کے پاس ایک عالی عوضہ ہے پاکستان کے چیوک ایزیکیٹیو ہیں پپٹ کس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو میسج جہاں سے ملتا ہے وہ میسج کنوے کر دیتے ہیں میسج یہ کنوے کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہمیں قبول نہیں ہے کہ سابق وہ جاج ہونا چاہیے کیونکہ جاج کے ڈسے ہوئے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اچھے نون لیگ یہ نہیں اس کیوپر مانے نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس طرح کا سٹریچر کا بندہ چاہیے جو کہ ہمیں بھی سوٹ کرے اور پھر پولٹیکل انٹروفیننس نہ کرے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ دیکھیں پیپرز پارٹی برکل پولٹیکل اورینٹڈ ہے آپ نے دیکھا کہ جتنا زیادہ ایکویمن پیپرز پارٹی کے اندر ہے پولٹیکل شاید کسی اور پارٹی میں نظر آئے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو پولٹیکس کی ہے وہ کس طرح کی پولٹیکس کی ہے ماضی میں اور اس کے پانچ سال کے مفامت زرداری حکومت کے اٹھا کے دیکھ لیں اور ابھی کی مفامت کی جو پولیسی ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ پیپرز پارٹی کے ساتھ